ظاہر ہے خواہش تو سبھی کی یہ ہے ایک آد کی نہیں سبھی کی یہ خواہش ہے جب یہ نفسیات ہوتی ہے نا کہ بہار نہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے تو یہ جمہوریت اس معاشرے میں کیا ہوگی جہاں یہ شکست اصل چیز تو یہ ہے کہ شکست آپ قبول کرتے ہیں یہ نہیں فتح تو سب کو اچھی لگتی مراد علی شاہد صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ صرف ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے اس سے بڑھ کر ہے اچھا یہ نہیں سیٹیں کتنی ہیں ان کی سبھائی سامویلی میں 96 اور تیس ہیں پی ٹی آئی کی اور تیس ہیں ایمکیو ایم کی اور چودہ ہیں جی ڈی اے کی گرینڈ ڈی مکراتک علیانس پیر پڑھا کے جو قیدت میں ہے اور تین ہیں تحریک لبیہ کے اور ایک ہے مولانا فضل الرحمان کی تو چھینویں سیٹوں پہ وہ زیادہ سے زیادہ چار سیٹیں براہ راست جیت سکتے ہیں تیس پہ ایک سیٹ ہے وہ تو دس کا دعویہ کر رہے ہیں نہیں سنے تو صحیح نا وہ چار براہ راست اور دو انڈریکٹر دو خاتین کی ہیں دو ٹیکنو کریٹس کی ہیں تو ایک ایک وہ جیت سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ کس بنیاد پر دس کہہ رہے ہیں وہ تو سارے چینل بتا رہے ہیں کہ وہ جی ڈی اے کے ارکان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ان میں سے بات پھسل سکتے ہیں بس سے تو پی ٹی آئی کے کچھ ارکان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں وہ ممکن ہے کچھ خریداری کر لیں اس میں بھی اور ایمکی ایم کے لوگ بھی ایمکی ایم کی تو بیسے اکیس ہیں تو دو سیٹیں دو ٹکر دیں ہیں پی ٹی آئی والے انہیں ان کا بھی ایک ہی جیت سکتا ہے تو وہ ظاہر ہے ایمکی ایم کو ایک تو دینا چاہیے ان کا استحقاق ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دس دس کا مدلہ یہ ہے کہ خریداری نہیں بڑے پیمانے خریداری پھر اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے جو کچھ ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لیں تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے دیکھیں یہ اس کا آغاز خود محترمہ بن نظیر بھٹو نے کیا تھا ایک گلدار صاحب ایک ہوتے تھے سینیٹر پچاسی میں کافی لوگ آگئے تھے سیٹھ کراچی سے تین چار سیٹھ آگئے تھے تین مرخل میں آگئے تھے تو گلدار صاحب ایک ہوتے تھے بڑے مالدار آج میں ان کے گھر وہ ٹھہرتی بھی تھی لاہور میں جب آئے تو انہوں نے ان سے پیسے لے گئے انہوں نے ٹکٹ دے دیا یہ نواز شریف صاحب بھی پیسے لیتے تھے ٹکٹوں کے محترمہ بھی لیتے تھے تو وہ ٹکٹ لے لیا وہاں سے قصہ شروع ہوا اس کے بعد گلدار صاحب کا تو پورا خاندان ہی وقار گلدار کیا ان کے صاحب زیادے تھے اور بیشمار لوگ ہو گئے سینیٹر پھر یہ رسم چلنے کے لئے یعنی نوبت یہاں تک پہنچی ایک سردار لونی تھے لونی قبیلہ ہے ایک یہ جن کا مری قبائل سے تصادم رہا ہے نسبتاً وہ کمزور ہیں تعداد میں بھی کم ہیں وہ چمل آنگ کے کوئلے کی کانوں پر وہ ایک سو پچیس سال تک تنازہ رہا پھر جنرل فاروق ہوتے تھے انہوں نے وہ تنازہ نمٹا ہے سیونٹی فائی بلین ڈالر کے کوئلے کی کانے ہیں جو پھر وہ تقسیم کی گئی سرداروں میں یعنی وہ مختلف برانچوں کے جو سردار تھے زیلی شخص ہوتی نہیں آگئے قبیل کی اینیو وہ لونی سردار جو تھے ان سے اور دو اور سینیٹر تھے ان سے انہوں نے وعدہ کیا زرداری صاحب نے وہ الیکشن ہوئے سینیٹ کے اس میں ابھی سینیٹ میں اکثریت نہیں تھی پیپلز پارٹی جب جیتی ہے ایٹی ایٹ میں تو ان کی اکثریت نہیں تھی زاہر ہے وہ تو سینیٹر میں تو اکثریت مسلم لیگ کیامی تھی اس وقت نون لیگ تو نہیں تھی مسلم لیگ تھی تو جنیجو صاحب صدر تھے اس کے بعد میں تو جنرل زیولک کے مدد سے نواز شریف صاحب نے احتیالی پارٹی اور انہیں نکال باہر کیا خیر وہ اپنا لونی صاحب گئے اور بڑا گلہ کیا وسیم سجاد کے ساتھ میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہوگا وسیم سجاد تھے امیدوار اور ادھر تھے فاروق لگا رہی تھے محترمہ نے ذمہ داری زرداری صاحب کو دی اچھا زرداری صاحب کو کیوں دی خرید و فروخت کے لئے تو اب وہ انہوں نے جنہاں تین سینیٹر جو ہے ان سے پچاس پچاس لاکھ روپے کا وعدہ کیا جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی تو وہ لونی سردار نے کہا وسیم سجاد صاحب مہاں کچھ ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر تاریخ چوزری تو انہوں نے کوئی تفصیل بھی لکھی آج ایک اخبار پر کہ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا دس لاکھ روپے دیئے پھر میں نے باقی پیسے مانگی تو انہوں نے کہا درداری صاحب نے کہ نکت پیسے اتنے نہیں ہیں بندبست کر دیں گے تو کچھ کام کرا لیں تو اس نے کہا کہ کسٹم کا جو آجمی ہیں وہ لگا دیں کوئٹہ من گئے یعنی بلوچستان کا پورے کوئی انچارج ہوگا وہ لگا دیں تو وہ انہوں نے نوٹیفکیشن اگلے دن جاری کرا دیا اس کا مطلب ہے کہ محترمہ کی اتنی حمایت انہیں حضل تھی اتنی پشت بنائیں کہ جو کام وہ کہہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا کہ بسینرک الیکشن کے لئے ضرور نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کسٹم کے افسر کا اور اس نے کہا بعد میں وہ الیکشن ہوتے ہی باپس لے لیا گیا میرے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہو میں تو اپنے پیسے نہیں پورے کر سکا تو یہ چلا آتا ہے اب پھر یہ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میڈیا دیکھ رہا ہے ساری سیچیوشن کو شرم کی بات ہے قوم کے لئے اور اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے اور جناب سبل سوسائیٹی بھی دیکھ رہی ہے یہ بیسے تو بڑا شہر میں چاہتے ہیں بعض باتوں پر مگر اس پہ سبل سوسائیٹی خواہ پتہ نہیں ہے کس طرح کی سبل سوسائیٹی خاموش رہتی ہے اپوزیشن کی ساری پارٹی ہیں اس پہ خاموش ہیں نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پیبل پارٹی جتنے سے آدمی خریدنا چاہتے خرید لے عمران خان بھی دھمتی دھمکی دے چکے ہیں کہ اپوزیشن پشتائے گی پشتائے گی تو مطلب خریداری کریں گے تو پشتائے گی اور زرداری صاحب دھڑلے سے یہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ان کا مزاج کیا ہے وہ تو جب کرپشن کے کیسز بھگنے کے لیے جاتے ہیں تو عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور وہ ہر دفعہ کوئی کر کے بندوبست بچ جاتے ہیں مفامت کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اب پھر ان کی مفامت ہے لیکن بڑی شرم کی بات ہے ایک ملکی رسوائی دنیا بھر میں جب یہ سینٹ کا result آئے گا اگر کچھ غریداری ہوئی تو جس کا امکان تو ہے سو فیصد تو نہیں کہا جا سکتا سو فیصد کا تو امکان نہیں ہے لیکن شاید مدلہ حکومت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے لیکن سرمایے کی بھی ایک طاقت ہے تو دنیا بھر میں جب result آئے گا اور وہ باعث سے چلے گا تو دنیا بھر میں خبریں کیا چھپیں گی اس قوم کی عزت کی کوئی پرواہ نظرداری صاحب کو ہے نہ نواز شریف صاحب کو ہے نہ کسی اور کو ہے اور کس دھڑلے سے یہ یہ جمہوریت ہے کہنے کو جمہوریت ہے یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کیسے ووٹ لے کے جو ایم پی ایم این اے بنتے ہیں وہ اپنے ٹکٹ بھائی دیتے ہیں اچھا پھر ان کی یہ انہیں امید ہے کہ خیر وہ آگے چل میں بات کرتے ہیں جب ان کی اور نواز شریف کی ٹیلی فون کال کے بات ہوگی پھر انہیں یہ امید ہے کہ ایون نو کانفیڈنس بھی لاسکتے ہیں کمی اسمبلی میں موڑے پر امید ہے اس چیز کے ہوئے ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب اس ٹیٹمنٹ کے بعد کیا بازپورس نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے دعوی الیکشن سے پہلے ہونا بازپورس تو اس کی سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے پتہ نہیں کوئی عدالت میں جاتا یا نہیں جاتا اور عدالت میں کوئی جائے تو ضرور مراد علی شاہ کو طلب کرے گی مرے خیال ہے سپریم کورٹ میں کر جائے کہ داندلی کا ارادہ ہے ان کا تو سپریم کورٹ پوچھے گی کہ کس بنیاد پہ آپ یہ دعوی کر رہے ہیں کہ آپ دست سٹے نکال ہی دیکھیں وہ فارشی میں کہتے ہیں چے دلاور اس دزدے بکف چراغ دارت چور کتنا بہادر ہے کہتیلی پہ چراغ لکھا ہے کمال ہے چوری اور سینہ زوری شرم کی بات ہے ایک ملک کے لیے ایک قوم کے لیے اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہے ہیں یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے عوام رسوہ ہوتی ہے اور یہ حکمران ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ جمہوریت ہے ٹھیک ہے عارون صاحب اب ذرا مراد علی شاہد صاحب یہ تو دعوے کر رہے ہیں سیندھ حکومت نے ویسے بھی بڑے دعوے کیا تھے کراچی کے اگر میں مسائل کو سامنے لے کر آتی ہوں کونسا مسئلہ ہے جو ان لوگوں نے حل کیا ہے نہیں نہیں یہ مسئلہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں کوئی دنیا میں ایسا شہر ہوگا کہ جہاں بارہ کروٹ ٹن کوڑا پیدا ہوتا ہے بل تو یہ کوڑے کی بہت بڑی مقدار ہے دنیا میں ہم نے دیکھا ہے اور پاکستان میں بھی اچھی کالونیو میں اب یہ پریکٹس ہے